آج ہم ڈسکس کریں گے ایس این گیمز کے بارے میں کیونکہ آپ کا سپورٹس میں سے ایک کوششن ضرور آتا ہے چاہے وہ سی ایچ ایس ایس ایل کا اقزام ہو چاہے وہ ڈی ایس س پی کا اقزام ہو چاہے پھر وہ ایس س سی کا اقزام ہو ایک کوشن سپورٹس میں سے آتا ہے ایک کوشن آپ کا کرنسی میں سے پوچھ لیا جاتا ہے ایک کوشن آپ کا اوورڈس میں سے آتا ہے تو اوورڈس جو ہیں ہم اولموسٹ کور کر چکے ہیں اپنی باقی ویڈیوز میں کرنس کی جیسے نوبل پرائز کور ہو چکا ہے آپ کا گیان پیٹ کور ہو چکا ہے آپ کا سہی تیہ اکادمی کور ہو چکا ہے اور بھی آپ کے بہت سارے جو اوورڈس ہیں اولموسٹ سارے کور ہو چکے ہیں پھر بھی ہم ایک کمپلیٹ ایک بیس پچیس اوورڈس کی ویڈیو بنائیں گے جس میں صرف اوورڈس دیئے ہوں گے اسی طریقے سے ہم یہ سپورٹس کی ویڈیو بنا رہے ہیں جو یہ ایکچولی جو یہ ویڈیو ہے اس میں آپ کا ڈٹا سٹیٹک ہے یعنی کہ ڈٹا چینج نہیں ہوگا دیکھئے آپ کا جو اگر آپ اس کے نوٹس بنا لیں گے تو وہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کا دو ہزار چھبیس میں ایک گیم ہونے والا ہے تو دیکھئے ابھی دو ہزار اٹھا رہا ہے یا پھر دو ہزار بیس میں کوئی ایک گیم ہونے والا ہے تو وہ چیز آپ کی چار پانچ سال تک سیم ہی رہنے والی ہے آگے پورے سال میں آپ کا کوئی بھی ایکزام آتا ہے اگر اس میں سے اس پورشن میں سے آپ کا کوئی کوششن آتا ہے تو وہ آپ اٹیمٹ کر پاؤ گے تو اس لئے اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر کے اس کو یاد کر لوگے تو یہ بہت ہیلپ فول رہے گا تو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں ایشین گیمز ایشین گیم ہمارے جو ہوتے ہیں ان کو ایشیارڈ گیم بھی بولا جاتا ہے یہ ہر چار سال میں ہوتے ہیں اور جو ایشین گیمز فیڈریشن ہے وہ ارگنائزیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے ہمارے فرسٹ ایشین گیمز جو تھے وہ نیو ڈیلی میں ہوئے تھے نائنٹین فیفٹی ون میں تو وینیو کبھی کبھی پیچھے کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں پر لاسٹ والے کہاں پر ہوئے تھے تو دو ہزار چودہ میں جو ہوئے تھے وہ انکن ساؤتھ کوریا میں ہوئے تھے ٹھیک ہے ابھی جو دو ہزار اٹھارہ میں ہو رہے ہیں وہ زکارتہ یا پھر آپ سے پوچھ لیں گے جکارتہ کہاں پر ہے جکارتہ انڈونیشیا میں ہے ٹھیک ہے آپ دو ہزار بائیس والے کب ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا پورے سال کے لیے ایمپورٹنٹ ہے یہ کوششن کہ دو ہزار بائیس والے کب ہوں گے یا دو ہزار اٹھارہ والے کہاں ہوئے ہیں تو ہنگز آو چائنہ میں دو ہزار بائیس والے اسین گیمز ہوں گے اور دو ہزار چھبیس میں ناگویا جاپان میں ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے کومن ویلت کومن ویلت کا کیا ہے کومن ویلت بھی آپ کے ملٹی سپورٹ ایونٹ ہے ملٹی سپورٹ ایونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے گیمز انکلوڈڈ ہوں گے جیسے کی ریسلنگ ویٹ لیفٹنگ آپ کے ایتلیٹس وغیرہ سب اس میں گیمز انکلوڈ ہوں گے اب کومن ویلت نیشن کون سے ہوتے ہیں کومن ویلت نیشن وہ ہوتے ہیں جو کبھی نہ کبھی بریٹیشرز کے گلام رہ چکے ہیں یا بریٹیشرز کی کالونی رہ چکے ہیں یہ گیمز بھی ہر چار سال میں ایک بار ہوتے ہیں سب سے پہلے کومن ویلت گیمز ہمارے 1911 میں ہوئے تھے کہاں پہ لندن اور انگلینڈ میں تو دو ہزار دس میں کہاں ہوئے تھے کیونکہ ایک تو ہمیں پیچھے کا یادے رکھنا ہے کہ پیچھلے کہاں پر ہوئے تھے بٹس نیو ڈالی انڈیا میں ہوئے تھے دو ہزار چودہ میں کوسٹ میں اسٹیلیا ٹھیک ہے کئی بار آپ کا ڈائریکٹ کوششن نہیں آتا بٹس یہ ایمپورٹنٹ لوکیشن پوچھ لیتے ہیں کہ گلاسگو کہاں ہے یا پھر گولڈ کوسٹ کہاں ہے اسٹیلیا میں ہے تو یہ انفرومیشن بھی اس طریقے سے بھی اس کو یاد رکھنا نیکسٹ آپ کا ہے بریمنگم میں دو ہزار بائس میں گیم ہونے والے ہیں جو کہاں پر ہے انگلینڈ میں ہے نیکسٹ ہم دیکھیں جو دو ہزار بائس والے تھے وہ آپ کے ساؤت ایفریقہ میں ہونے تھے بٹ وہاں پر فائنیشل کنڈیشن کی وجہ سے ان کے پاس اتنا فائنیس نہیں ہے کہ وہ گیرانٹیڈلی ان گیمز کو ارگنائز کرا سکے تو دوبارہ سے جو وینیو ہے وہ شیفٹ کر دیا گیا ہے بریمنگم میں انگلینڈ میں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اولمپک گیمز ٹھیک ہے اولمپک گیمز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر چار سال میں ہوتے ہیں لیکن اولمپک گیمز کے انڈر دو کٹیگری ہوتی ہیں ایک سمر اور ایک ونٹر گیمز جو ہر چار سال بات ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک سمر اور ایک ونٹر گیم ایک دوسری سے صرف دو ہی سال کا ڈیفرنس ہوتا ہے ان میں جب آپ اپ ڈیٹس دیکھو گے سمر اور ونٹر گیمز کی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس طریقے سے یہ ارگنائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا اولمپک گیمز ہوا تھا وہ ہوا تھا گریز میں ایتنس میں ایٹین نائنٹیس سکس میں نیکسٹ ہے آپ کا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اس کو ارگنائز گراتی ہے اس کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے اس کا ہیڈکوارٹر سویڈجر لینڈ میں ہے کئی پار اس کے پریزیڈنٹ کا نام بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو موس بیک ان کے پریزیڈنٹ کا نام ہے کس کا اولمپک کمیٹی کا اب سمر اولمپک گیم کے وینیو یہ کہاں پر ہونے والے ہیں دو ہزار سولہ میں ریو دی جنارو برائزیل میں ہے یہ وہاں پر ارنیش ہو چکے ہیں دو ہزار بیس میں ہوں گے اب چار سال بار ٹوکیو کہاں پر ہے جاپان میں دو ہزار چوبیس والے پریس فرانس میں ہوں گے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ دیکھیں گے وینٹر اولمپک گیم یہ ہمارے دو ہزار چودہ میں سوچی رشیا میں ہوئے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ والے ساؤت کوریا میں جو کی چل رہے ہیں اور اولمپک دو ہزار بیس میں کھاں پہ ہوں گے بیزن چائنا میں یہ ایک طرح سے ہمارا سٹیٹک دات ہے کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں ہو گیا دو ہزار چودہ میں ہو گیا اب دو ہزار بیس میں کب ہونے والے ہیں یا دو ہزار چھپیس میں کب ہونے والے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے دروں تو نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے سپورٹس میں کونکون سے اووڈ اب بھی دو ہزار سترہ کے سپٹیمبر سے لے کے دو ہزار اٹھارہ کے فیب تک ملے ہیں اوکی تو نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے سپٹیمبر 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 سپٹیمبر